اس انداز میں دیکھ لیں کہ جتنا آج مسکریئٹ ہوا ہوئے وہ آپ سارا دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز میں الزام بھتان اس سے بات آگے جا نہیں دیں جب کسی پروپر سکروٹری سے کوئی چیزیں گزرتی ہیں آج آپ کے سامنے ہیں کہ نیب کی اپیل جو ہے وہ ڈیسمیس فور لیگل ریزنز اپنے صحیح میرٹس پہ ہوئی ہوگی اور اس وقت صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاؤ کو کس انداز میں جو اگزیکٹیو عام ہیں وہ کس طرح سے بلکل دھجیاں بکھی رہی ہیں آج بار بار ایک دفعہ نہیں کئی بار ہوا پنجاب اسیمبلی کے اجلاس میں آپ نے دیکھا کیا لیگل پوزیشن تھی بلکل غیر آئینی انکونسٹیٹوشنل اللیگل اجلاس منقد کیے گئے پاکستان کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا پنجاب اسیمبلی کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا آپ ان کے وزراء کا رویہ دیکھ لیں خاص کر جو منسٹر انفرمیشن ہیں وہ بلکل آپے سے باہر ہیں وہ انتہائی حتہ کمیز رویہ اختیار کرتے ہیں وہ نہیں پرواہ کرتے کہ وہ کس کے ساتھ مخاطب ہیں وہ نہیں پرواہ کرتے کہ وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ بطور وزیر اطلاعات انہوں نے جواب دینے اس کی پرواہ نہیں ہے ان کو لیکن وہ اپنی مورل پولیسنگ پر اترے ہوتے ہیں آپ نے چند روز پہلے ہمارے جنرلس ساتھیوں نے بھی احتجاج کیا ہم نے بارہا ان کی جتنی باقی لیڈرشپ ان سے کہا کہ یہ جو غیر پارلیمانی رویہ ہوتا ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ان کے خلاف آل سیگمنٹس آپ چاہے ان کی منسٹری سے ریلیٹیڈ کوئی ثقافت میں لوگ ہیں تو وہ بھی چیخ پکار کر رہے ہیں اگر کوئی ہمارے جنرلس ساتھی ہیں وہ بھی ان کے رویہ سے شاکی ہیں ان کی گالم گلوچ سے شاکی ہیں وہ پولیٹیکلی اپنا پوائنٹ آف ویو ونڈیکیٹ کرتے ہیں تو اپنے غالباً بزرگوں کی عمر سے بھی بڑے لوگوں کو وہ گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں اور کوئی ایسے جملے ڈھونڈتے ہیں جیسے کسی وہ شائری جو انتہائی نچلے ستے کے جو آپ اس میں ردیف کافی ہے جوڑنے کے بعد وہ پھر کوئی نہ کوئی حد تک امیز جملہ ڈھونڈتے ہیں اسی انداز میں آپ نے دیکھا کہ پرائیم نیسٹر نے کیا کیا کہ پرائیم نیسٹر نے ابھی جب ابھی ان کی بہن کے کیسز یہ جو ابھی سامنے آ رہے ہیں معاملات کے ان کی پروپٹیز جو ہیں وہ ابراڈ ان کی پروپٹیز ہیں کبھی دبائی میں پروپٹی ہے کبھی نیو جیزی یونائیٹڈ سٹیٹس نیو یورک کے اندر پروپٹی ہے تو یہ کس چیز کا ہے ابھی عمران خان صاحب سے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ پروپٹیز ان کی ہم صرف ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے امنیسٹی سکیم میں اس کو ڈیکلیئر کیا تو آپ آن ریکارڈ ہیں آپ نے پریس کانفرنس ہولڈ کی تب آپ وزیراعظم نہیں تھے آپ نے بحیثیت آپوزیشن کے اور چیئرمن پی ٹی آئی کے آ کر کہا کہ یہ بہت بڑا فراڈ ہے امنیسٹی سکیم کے اوپر پروپٹیز کو ڈیکلیئر کرنا بیسیکلی کرائیم کو لیگلائز کرنے کے مترادف ہے جن لوگوں نے کیا ہے ہم ان کو حکومت میں آنے کے بعد انویسٹی گیٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آئے تھا اور کس طرح انہوں نے جا کے پروپٹیز کری دیں یہ امران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں اب ان کی پوری جماعت میں کوئی شخص چاہے وہ وفاقی وزراء ہیں ان کے چاہے وہ وزیر اطلاعات وفاق میں ہیں پنجاب میں ہیں جو بھی لوگ ہیں اس پوائنٹ پر آکے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں بلکہ الٹا گالیاں دینے پر اتریں ہم یہ بھی سمجھنے سے حیران ہیں کہ اگر یہ موقف آپ کا تب تھا کہ اگر باقی لوگوں کی یہ پوزیشن ہوگی تو آئی تو آپ حکومت ہیں آپ نے وہ جو امنیسٹی سکیم کے اندر ڈیکلیشن زمین ان میں آپ کی بہن ہیں وہ ان کے خلاف بھی اب یہ الیگیشن ہے کہ وہ پروپٹیز انڈیکلیڈ پروپٹیز تھی اور یہ مجھے بلکل سمجھ نہیں آئی بات کہ کیا معاملہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتی ہیں کہ جی وہ پبلک آفیس ہولڈر نہیں ہیں پبلک آفیس ہولڈر بھی اگر کسی ٹرسٹ وہ بیسیکلی اس کو کیوں ایک آنٹیبل نم ٹھہراتے ہیں کہ پبلک آفیس ہولڈر عوام کا ٹرسٹ انجوائے کرتا ہے تھروں منڈیٹ ووٹ لیتے ہیں یا وہ گورنمنٹ سرویس کے اندر آتے ہیں تو پھر بھی کوئی صورت ہوتی ہے اب وہ جو پبلک آفیس ہولڈر ہے وہ بھی ٹرسٹ کی صورت میں ہے کہ وہ ٹرسٹ انجوائے کرتے ہیں پبلک کا اسی طرح سے آپ اگر آہ پبلک منی کے آہ ٹرسٹی ہیں آپ کے پاس پبلک منی آتی ہے اور وہ آپ پبلک منی کسی نوبل کاؤز کیلئے لیتے ہوں گے مجھے شوکت خانم کی صحت پر کوئی اتراز نہیں اس ہسپیٹل کے بننے پر کوئی اتراز نہیں لیکن یہاں سوالیاں نشان اٹھتے ہیں کہ اگر آپ نے شوکت خانم کی بورڈ آف ڈیریکٹرز کی اوپر علیمہ بی بی ہیں اور اگر ان کا ان کی پروپٹیز باہر نکلتی ہیں تو شی آز بین ریسیپینٹ کسٹوڈین آف ڈیٹ پبلک منی جس میں بے تہاشا لوگوں نے میں نے دیکھا سکولوں کے بچوں نے فنکاروں نے آل وکس آف لائف جتنے بھی لوگ تھے سوال سوسائٹی نے اس ہسپیٹل کے لیے کیونکہ آپ ایک سیلیبریٹی تھے جب آپ باہر سٹریٹ پہ نکلے لوگوں نے زیور دیئے پیکٹس بنا بنا کر آپ کی طرف پھنکے تو وہ کہیں اکاؤنٹ فار ہو سکتا تھا وہ کہیں اکاؤنٹ فار نہیں ہو سکتا تھا you were holder of a public money آپ ریسیپینٹ تھے of other people's money لوگوں کے پیسوں کے ریسیپینٹ تھے جس کے ساتھ آپ نے ہسپیٹلز بنانے تھے یا یونیورسٹیز بنانی تھی تو اسی کے board of directors پر آپ کی بہن ہے اب اگر ان کی دو پروپٹیز نکلی ہیں تو پروپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ نمبر ون اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس بنیاد پر ہونی چاہیے اور نیب کر سکتی ہے کیا نیب جو باقی holders of public money ہیں چھوڑے public office holder کو یہ دو مختلف باتیں ہیں اور اگر holder of public money جو وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو plot بیچتے اور پیسے لیتے ہیں کیا نیب اس کو انکوائر نہیں کر رہی کیا وہ کوئی گورنمنٹ اوفیشلز ہیں کیا کوئی وہ public office holders ہیں جن کی نیب انکوائری کر رہی ہے تو یہ انکوائری بھی بنتی ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس ہیٹ میں میں تو آجز آگیا ہوں میں آرہا گیا ہوں میں کس چیز سے آجز آگیا ہوں کہ بہتان ہے کبھی غداری کے فتویں ہیں کبھی corruption کے دعوے ہیں کہ وہ فلان کرپ فلان کرپ چور چور اس شور شرابے میں کہیں یہ نظام جو ہے نا یہ مندمل نہ ہو جائے مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں اس شور شرابے میں کچھ وہ لوگ جو اس ڈائے ٹرائب سے ہٹی نہیں رہے ہوتا یہ ہے کہ حکومت political temperature کو گھٹاتی ہے لیکن آپ تماشا دیکھیں اسیمبلی کے اندر چلے جائیں اگر ہم کوئی بات کریں گے ہلکی سی بات کریں گے یک دم گورنمنٹ کے بینچز سے ایک دم کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر پکاریں گے کہ نہیں جی نہیں ایسے نہیں آپ چور ہیں آپ ڈاکو ہیں آپ چور ہیں ڈاکو ہیں پبلک اس بات کو قطعی طور پر آپ کے اس چور ڈاکو کے منطرہ کو سبسٹینشیٹ کریں کیا کیسی تشباز شریف صاحب کے خلاف جن پر ان کو گرفتار کیا گیا لیکن وہ خندہ پشانی کے ساتھ ان انکوائریز کو بھی فیس کر رہے ہیں سسٹم کے ساتھ فیس کر رہے ہیں میں آج اس ساری صورتحال سے ہم جیسے لوگ بھی اس میں آ کر اس ڈائے ٹرائب میں پھستے ہیں میری قطن خواہش نہیں کہ میں ان کی بہن کے بارے میں آ کر اس طرح کی بات کروں لیکن ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی ٹرٹھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی طرف چلے جائیں بیٹھے سوچیں دیکھیں کہ جو آپ الزامات کی بچھاڑ پر دوسری پولٹیکل پارٹیز کو ڈیمین کرنے جا رہے ہیں ان کی لیڈرشپس کو ڈیمین کرنے جا رہے ہیں یہ پروپٹیز بڑی مماثلت رکھتی ہیں ان پروپٹیز کے ساتھ جو باقی لوگوں کی فیملی سکیو پر آپ نے الزام لگائے اس کا بیان کرنا پڑے گا آ کر بتائیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ لیگل پروسیڈنگز انیشیئٹ ہوں تو پھر آپ آ کر خود اعلان کریں پھر بتائیں آ کے کہ وہ پروپٹیز کیسے تھیں کہاں سے لی گئیں آج یہ جو گالی ہے آج یہ جو شور ہے یہ جو غداری کے فتوے تھے یہ کرپشن کے نعرے تھے یہ ہم سنتے آ رہے ہیں کب کب نہیں سنیں انیس سو سنتالیس سے سنتے آ رہے ہیں نواب افتخار ممدوڑ سے لے کر حسین شہید سوروردی سے لے کے ایون لیاکت علی خان صاحب کے ٹائم پہ ہم نے فنینشل ڈسپلنس کی کیسز دیکھے ہم نے دیکھا پروڈا آیا ایبڈو آیا ڈوپا آیا ہم نے دیکھا تصابر رحمان صاحب والا جو سیفور رحمان کا معاملہ ہے اگر مسلم لیگ کے کریڈٹ بیگج میں کوئی ایسی بات ہے تو ہمیں بالکل اسے کوئی ہم وی ویل نوٹ شائع ہوئے کس نے کہاں پر کیا غلط کیا کہاں پر پولیٹیشنز کا رول غلط ہوا کہاں پر جڈکشری کا رول غلط ہوا کہاں پر ملٹری کا رول غلط ہوا آئیں بیٹھیں بات کریں نہیں تو we are heading towards آج جو میں feel کر رہا ہوں as a member of assembly assembly کے اندر بات کرنے میں آج آج بہت قدغن ہے کس بات پر کیا اپنی عزت کا ہی نہیں پتا کون اچھال دے گا کس کا پتا وہاں سے وہ نعرہ لگائے بھائی میں تو پرلیمنٹ میں اس لیے نہیں آتا کہ میں گھلی کھانے ہوں میں نے تو عزت کے ساتھ بات کی عزت کے ساتھ جواب لینا چاہتا ہوں عمران خان صاحب اس محول کو روکیں اس ڈائے ٹرائب کو روکیں آپ نے ہمیں چور چور کا بھی ہم چور کی آواز نہیں دینے لگے وقت ہے کس کو محسوس کریں کہ کہاں پر تکلیف آئے گی ہماری آپ سے یہ آپ government ہے آج as opposition we are asking آپ نے ہم پہ الزام لگائے ہماری leadership پہ لگائے خندہ پہشانی کے ساتھ برداشت کیا ہمارے اندر یہ حوصلہ تھا ہم نے برداشت کیا آج آپ کا focus محشت پر ہونا چاہیے آج غریب کی کمر ٹوٹ چکی ہے آج foreign reserves کے اندر کمی ہے آج آپ کے deficits بتا رہے ہیں explain کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی policy نہیں ہے یہ خبر زبان زد عام ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی اور جو وزیر خزانے ان کی conflicting positions ہیں آپ فیصلہ کرنے سے آجز ہیں پنجاب میں آپ کی ٹیم کا حال یہ ہے کہ ایک وزیر گالیاں دیتا ہے اور دوسرا وزیر جو آ کر وہ بھاوی مانگنے کے بانے لے کر آتے تو پھر further threat کر کے جاتے بے بسی کے انتہا ہے اتنا نہیں پتا کہ house کو rules کے مطابق کیسے چلنے for goodness sake بیٹھیں اور سوچیں اس انداز میں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ آپ کی حکومت بھی چلے گی اور آپ ملک کا بھی نقصان کریں گے تو میں آپ سے صرف یہ کہتے ہوئے کہ اس گالم گلوچ کے محول کو روکنا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے ہماری آپ سے یہ استدائے کے پہلے نمبر پر آپ یہ مدینے کی ریاست میں وضاحت کریں کہ تن پہ یہ کپڑے آئے تو آئے کیسے یہ apartments کس پیسے کہیں وضاحت کریں اگر وہ declaratory regime میں کسی اور کے لیے مصیبت تھے تو آپ کے لیے وہ آسائش کیسے ہو سکتے ہیں آپ کو بتانا چاہیے اور ان سب چیزوں کا جو آپ کو میں ایک ایک میں حل دے رہا ہوں کہ پہلے اپنے ان بے لگام وزراء کو روکیں کہ یہ لوگوں کی عزتیں اچھالنے آپ کے سامنے خوش ہوتے ہوں گے یا آپ کے ٹائگرز بنتے ہوں گے لیکن یہٹ اس نوٹ گوئنگ تو پی بیک یہ آپ کو دس دس ٹیسٹ آف یور میڈیسن ویل کم فلائنگ بیک دیکھیں پولٹیکل پارٹیز کرتکا کے عمل سے گزرتی ہیں اپنی اپنی سٹیجز سے گزرتی ہیں مسلم لیگ نون نے اپنے تجربات سے بہت کچھ سیکھا ہے اگر مسلم لیگ نون کے بیگج میں محترمہ بے نظیر کی کردار کشی ہے تو مجھے غلط لگتی ہے اگر مسلم لیگ نون کے بیگج میں سیفور ایمان صاحب والا اعتصاب کمیشن ہے تو مجھے غلط لگتا ہے ویشوڈ آئی ہائٹ اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں اسی چیز پر تو بات کریں میں یہ نہیں کہتا کہ صرف یہاں سے شروع کریں میں یہ کہتا ہوں کہ پروڈاس کی صحت بھی دیکھیں کیا ہے اپڈوس کی صحت بھی دیکھیں کیا ہے جتنی گورنمنٹس پولیٹیکل گورنمنٹس نکالی گئیں فنینشل ڈسپلن کے نام پر نکالی گئیں سیاہ کرپشن سفید اعتصاب کا جھگڑا پڑا رہا آج سفید کرپشن سیاہ اعتصاب کا جھگڑا ہے یہ بھی پڑا رہا اس کو انتقامی نہ رکھے اعتصاب ہونا چاہیے اکاؤنٹیبیلٹی is very important لیکن تیہ کر لیں کہ یہ اکاؤنٹیبیلٹی پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کی بنیاد نہیں بنے گی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں ہوگی سب کے لیے ایک سا اصول ہوگا اب اس کی ہیٹ جو ہے وہ سسٹم فیل کرنے لگ پڑے آج میں اسیملی کے اندر ہوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں بات کرتے ہوئے مجھے اس چیز کی تھوڑی سی وہاں پر مجھے میں اپنے آپ کو روکتا ہوں رزسٹ کرتا ہوں کہ نہ کروں کیونکہ جواب میں گالی آ رہی ہے کیسے بات کریں کیا پولیٹیکس گالی کا نام رہ گئے نہیں سر ایسا نہیں ہے بلکل فوری طور پر کروانے چاہیے اور اگر حکومت اس چیز کے اوپر کوئی بھی پیلوتے ہی کرے گی کسی انداز سے بھی کرے گی ہم ان کی صحت کے بارے میں کنسرنڈ ہیں ہماری اپنی اطلاعات یہ ہیں کہ ہیز نوٹ ویل ان کے وزراء آ کے کل دیکھے نا میں نے کل پھر اس کی فیاض الحسن کی میں کیسے بار بار یہ وزیر اطلاعات ایسے ہوتے ہیں وزیر اطلاعات آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب انتہائی غیر پارلی مانی تھری ٹائمز پرائم نیسٹر کے لیے الفاظ بول رہے ہیں کیسی بھری بات ہے کیا یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم ڈائیلوگ کریں گے جن کے ساتھ ہم پولیٹیکل ڈیبیٹ کریں گے جو ملک کی بہتری کی بات کرے گی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ کچھ بہتر کر سکے جو ایک ہاؤس کو ایسن انداز میں نہیں چلا سکتے جو ایک ڈائیلوگ نہیں بہتر کر سکتے ان سے بات کیا کرنی بیان صاحب کی صحت کے بارے میں ہمارے ہماری سخت تشویش ہے ہماری یہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ تمام ایمیجیٹ میجیٹ میجز لیے جائیں ان کے وہ تمام ٹیسٹ کروائے جائیں جو کہ ان کی صحت کے بارے میں صحیح ریپورٹ کے ساتھ پتا چلے گی کیا سوال ہی؟ ملک صاحب فرس ٹائم آپ نے اس ڈائیس پر آ کر اس ڈائیس پر آ کر آپ نے فرس ٹائم اپنا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ لوس کیا ہے کیا یہ خطرہ ہے آپ کو کوئی چاف سنا ہی دے رہی ہے کہ سسٹم کلائپ ہو سکتا ہے؟ یار میں پولٹیکل ورکر ہوں میں فیل کر رہا ہوں میں فیل کر رہا ہوں کہ یہ ڈائیہ ٹرائیب ویل کلائپس دے سسٹم یہ گالم گلوچ کا نتیجہ کیا ہوگا آپ نے کل سنا نہیں پیپلز پارٹی کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے وزیر یہاں پر آئیں گے تو ہم سول ایمپی ایم ان کو بند کریں گے میں تو سن رہا ہوں مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ سسٹم کی تباہی کی طرف اور یہ کچھ انکونسٹیٹوشنل پی ٹی آئی کرنا چاہ رہی ہے نا دیکھیں کونسٹیٹوشنل کرائیسز کریئٹ کرنا چاہ رہی ہے ایک چیف منسٹر کا نام اٹھا کر ڈال دیتے ہیں ای سی ال میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ان کا آئینی ہوتا ہے سپریم کورٹ آبزرویشن دیتی ہے پرنسپل لو آفیسر ایٹ آنی جنرل آف پاکستان کوٹ میں موجود ہیں آرڈر ان کو کنوے ہوتا ہے بٹ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی چند دنوں کے بعد آ چیف جسٹس تو اس آرڈر کو فلاوٹ کروم اپیل میں جائیں گے کونسٹیٹوشنل کرائیسز پیدا کر رہے ہیں اسی طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سیاسی ماتیں ملک کے اندر سیاسی نظام کی بقا اور استحکام کی زامن ہیں دو مینسٹریم پولیٹیکل پارٹیز لاؤڈ اینڈ آوٹ شور مچا رہی ہیں بتا رہی ہیں کہ غلط ہو رہے ہیں اس پارلیمانی نظام کے اندر سیاسی جماعتوں کا رہنا لازم ہے اور اگر پولیٹیکل پارٹیز کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ یہ کہیں کہ ہمیں ٹرم کیا جا رہا ہے ہمارے ووٹ بیس کو فیڈرالزم کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کی آوٹ ریچ نیشنل آوٹ ریچ ہونی چاہیے وہ شرنک ہو کر چھوٹے اپنے اپنے ریجنل سائزز کے اندر پھستی جائیں گی وفاق کو خطرہ ہوگا ہماری یہ استعداء ہے کہ سب کچھ کریں سیاسے کریں یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لیکن یہ مت کریں کہ وہاں پر جا کر جو ان کے سوبوں کے حقوق ہیں ان کو بھی غزب کرنے کی بات کریں گے دیکھیں علفت یہی تو میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ میرے جیسا کم گو آدمی تو اٹھ کے باہر چلا جائے گا لیکن ہر آدمی برداشت نہیں کرے گا اگر رانہ سناؤلہ خان کے سامنے کوئی گالی نکالے گا تو وہ اسے دس گالیاں نکال دیں گے میں تو کمزور آدمی ہوں ڈر کے پیچھے اٹھ جاؤں گا لیکن جو طاقتور ہے وہ آگے سے کھڑا ہو کے بات کرے گا ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو درجہ حرارت ہے جب یہ شیخ رشید صاحب ویسے تو ان کی کوئی بات نیور میرٹس کمنٹ ان کی کسی بات پر کمنٹ کرنا اپنی زبان کو غلط کروانے کے مترادف ہے اور ان کو کچھ کہنا بھی بالکل غیر سیاسی ہوگا اور وہ کیونکہ انتہائی نون پولیٹیکل کمنٹ ہے جو شخص پارلیمنٹ کو توہین امیز کلمات سے نواز سکتا ہے جو پوری پولیٹیکل کلاس کو وہ تو ایک ٹول کے طور پر کام کریں گے جب بھی کریں گے اس سسٹم کو گرانے کا ان کے بارے میں شکریہ کیا کریں گے شکریہ 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 شکریہ